شکشہ منتری کورپال گوڑڈر نے کہا کہ پردیش کے ودیالوں میں نیم 134 اے کے تحت پہلے کی تلنہ میں ورش 2014 سے اب تک زیادہ داخلے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ جن ودیالوں میں 134 اے کے تحت بچوں کو داخلہ دینے سے منع کیا ہے ان کے خلاف نیم انسار کاروائی کی گئی ہے شکشہ منتری نے کہا کہ ہمارے پاس کسی بھی نیجی ودیالوں کا بقایا نہیں ہے سرکار دوارہ اب تک نیجی ودیالوں میں نیم 134 اے کے تحت بچوں کے داخلوں کے لیے سنچالکوں کو 70 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ کا بھکتان کیا جا چکا ہے ہم ابھی تک 134 اے کے تحت ہم کےول 10% بچوں کا ایڈمیشن کرا سکتے تھے تو اس نیم کے تحت ہم 25% بچوں کا ایڈمیشن کرا سکتے تھے اور اس میں دوسرا لاب ہمیں ایک اور بھی رہے گا کہ اس میں کندر سرکار کی بھی مدد اس میں ملتی ہے جو راسی خرچ ہوتی ہے اس میں 60% کے اندر دیتا ہے اور 40% سٹیٹ دیتا ہے تو جو راسی ہم خرچ کر دے اتنی راسی خرچ کر کے لگ بگ لگ بگ اتنی راسی خرچ کر کے ہم 25% بچوں کو ایڈوکیشن دینے کا کام کرے گی میں سمجھتا ہوں اس سے سب گلاب ہے لیکن اگر کس کلوں میں ایڈمیشن نہیں ہوئے مطلب کس کلوں نے انکار کیا تو انہوں کے خلاف سکتکار ہوئی کا ملوٹیس دیا لیکن وہ کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ نے اس پر روک لگائے دی تو اس کی وجہ سے ہم ان پر بہت نہیں بنائے سکے کیونکہ کورٹ روک لگائے لیکن ہم نے پورا پریہاس کیا اور کافی بڑی سنکھیا میں اور پچھلی کے مقابلے میں آٹھ پرتیسات زیادہ بچوں گٹ بسنا اس بار بھی ہم نے کرائے پہلے 49 ہوتے تھے اب کی بار ہم نے 47 کرائے تو اگر کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کے ہم نے بار بار کہا کسی بھی سکول کی کوئی بھی راسی بکایا ہے وہ مارے پورٹل میں جائے اور وہ ڈال دیں ہم اس کے نشطی طور سے اس کی پیمٹ کریں گے ابھی تک ہم نے 70 کروڑ 39,30,700 روپے کی پیمٹ کر چکے دسوی اور بارویک اکشاؤں کی بورٹ پریقشہ کے پیپر لیک ماملے پر شکشہ منتری نے کہا کہ پیپر لیک سے جڑے لوگوں کو سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی تاکہ اس پرکار کی گھٹنا دوبارہ نہ ہو چیئرمنٹ صاحب سے بات بھی یہ اور ہم کسی کو نہیں بخشیں گے جل لوگوں نے اس پرکار کا کیا کافی کچھ اس کا پتہ چل بھی گیا جلدی اس کو اکھلاپ کاروائی کریں گے اور سکت سے سکت کاروائی کریں گے اور آگے اس پرکار کی گھٹنا ہی نہ ہو اس کے لیے